ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں بلکہ کل روز قیامت میں جب جنت اور دوزک کی فیصلی ہو جائیں گے تو دوزک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو پتھروں کے ساتھ جلائیں گے وہ پتھر کے بوت اور مورتیاں جس کو دنیا کے اندر ہی پوچھتا تھا ان کے سامنے جھکتا تھا اپنی مخفی حقیقت یعنی توحید باری تعالی اللہ کی توحید نبی کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو تصور تھا یہ اسے جب فنا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی پھر کل روز قیامت میں ان پتھر کے بوتوں کے برابے اس کو کر کے کل روز قیامت میں جہنم کے آگ میں دونوں گجرائیں گے اس لئے قرآن نے کہا کہ جہنم کے اندر کون ہوں گے پتھر اور انسان ہوں گے پتھر اور انسان اس کے اندر جلائے جائیں گے پتھر ہیں جن پتھر کے بوتوں کو یہ پوجہ کرتا تھا جن کو یہ اپنا معبود برحق سمجھتا تھا وہ پتھر کے بوت بھی وہاں جلائے جائیں گے تو سوال یہ ہوا کہ ان بوتوں کا کیا خصور ہے وہ تو بے جان پتھر ہیں یہ خود ہی اس نے تراش کے بوتوں بنا لیے اور ان کی پوجہ پاڑ شروع کر دی پیجارے پتھروں کا کیا خصور پتھروں کو کیوں ان کے ساتھ جلائیں گے ہاں وہ اس لئے جلائیں گے اگر ان کے ساتھ ان کو نہ جلائے جاتا یہ سوچ کر کہ یہ پتھروں کا کیا خصور ہے انہوں نے خود ہی تراش کے آگے معبود بنا لیے تھے لہذا پتھروں کو تو مٹی کونی ترابہ کے تحت مٹی بنا دو لیکن انسانوں کے اندر جلاؤ تو اس وقت ان کے اندر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ ان بوتوں کو پوجھنے کی کا جو حق تھا ان کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے آدھا ہوا نہیں اس لئے آج ہم جہنم کی آگے میں ہیں اور وہ جو ہمارے بوت ہیں وہ اپنے عالی مقام پر موجود ہیں ان کے اندر یہ احتمال پیدا ہو سکتا تھا وہ یہ سمجھتے کہ بوت تھے تو صحیح صحیح ہمارے معبود تھے لیکن اس لئے معبود آج آگ میں نہیں ہیں وہ تو اپنی کسی عالی مقام پر ہیں لیکن ہم اس لئے چل رہے ہیں ہم ان کی عبادت میں کوتائی کر بیٹھے ہوں ہو سکتا ہے ان کے تقرب کے لیے جو جو ہم نے قربانیاں دیئے ہیں جو جو ہم نے جانور بھینٹ چڑھائے ہیں وہ ان کے قبول نہ ہوئے ہوں اس لئے آج ہم جہنم کی آگ میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی شبہ ان کے دل میں پیدا نہ ہو اس لئے بوتوں کو بھی ان کے ساتھ جلائیں گے تاکہ ان بوتوں کو بھی دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ جن کو ہم معبود برحق سمجھتے تھے جن کو ہم نجات دھدہ سمجھتے تھے جن کو سمجھتے ہی ہماری نجات کرائیں گے جو ہماری بخشش کروائیں گے یہ شفعہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہمارے لئے اچھے کاروبار کے فیصلے کروائیں گے ہمارے خوشحالیوں کے فیصلے کروائیں گے فتح کے فیصلے کروائیں گے اور یہ بوت یہ تو خود اتنے ناقص اور ناتواہ ہیں کہ ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا عقیدہ غلط تھا ہم شرک میں تھے اور یہ معبود جو معبود نہیں تھے بلکہ یہ تو نر پتھر تھے پتھر سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی اس لئے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی آگ میں جلائیں گے